بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ لوگ امان اور صحیح کی بہترین حالت میں ہوں گے اور گھر پر رہتے ہوئے ایسے پیس کا اچھے طریقے سے دھیان رکھتے ہوں گے اپنی فیملی کو بھرپور ٹائم دیتے ہوں گے اور بیٹھا اس کے ساتھ آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ بھی امانداری سے کام کرتے ہوں گے اور اچھے طریقے سے پڑھائی کرتے ہوں گے چلے اپنے نیکسٹ کام دیکھیں بیٹھا آپ روزانہ کا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ لنگ کیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو آپ کا کام روزانہ ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہوتا جائے ہمک بھی لازمی جو ہے وہ کرنے کے بعد اس کی گروپ میں تصویر سینڈ کیا کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کی ٹائم نس لگائی جا سکے آج پیش نمبر ٹونڈی سیکس اوپن کریں سٹارٹس ہم اس کی ریڈنگ کریں گے ہم اچھے شہری جو ہیں گوڈ سیٹیزنز کی ایکشنز اس کی کیا کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے فور پوائنٹ آجم کریں گے بائے فلفلنگ دیئر رسپونسیبیلٹیز اپنی زیمداریوں کو پورا کرنا اچھے شہری کی یہ بھی ایک کوالٹی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زیمداریوں کو پوری کرتے ہیں گوڈ سیٹیزنز ناو ویل دے آر کاؤنٹیبل اچھے شہری یہ جانتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ اس کام کے لئے خود جواب دیں ہیں مطلب کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا کوئی برا کام کیا ہے گلتی ہو گئی ہے ان سے تو وہ خود نجھے ہیں اس کے قابل ہیں مطلب خود آگے ہوگے وہ اس کے جواب دیں گے کسی دوسرے کے پلزام نہیں لگانا جھوٹ نہیں بولنا اور ساج ہے وہ کسی کو تنگ نہیں کرنا بلکہ بتا دیں گے کہ یہ کام ہم سے ہوا ہے اگر انہوں نے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے اور اپنا جو راستہ ہے اپنا جو روئیہ ہے اس کو ٹھیک رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ دوسروں کے کندے پر نہیں ڈالتے بلکہ اپنے کام کو خود اچھے طریقے سے کرتے ہیں نیکس پائنٹ ہے پرسنل ٹریٹس آف گوڈ سیڈیزنس اچھے شہری کی ذاتی خوبیاں کہ جو اچھے شہری ہوتا ہے اس کی کون سی اس کی اپنے اندر کون کون سی اس کی خوبیاں ہوتی ہیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کیسے اچھے شہری ہونے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو اچھا شہری ہوتا ہے اس کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں اچھے شہری ہونے کے ناتے یہ جانا ضروری ہے جو اچھے شہری ہے ہمیشہ اس کے اندر کوئی اچھی خوبیاں اچھی باتیں ہوتی ہیں یہ خوبیاں اس کی شخصیت کو نکھاتی ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگوں میں یا اپنے گھر والوں میں سب لوگ جہے وہ اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں نیچے ہم ان خوبیوں کے بارے میں پڑیں گے کون کون سی ان کی جو ہے وہ ٹریٹس ہیں کس کی ٹریٹس ہیں یہ پرسنل ٹریٹس ہیں سیٹیزنس کی جو اچھے شہری ہوتے ہیں پڑے یہاں تک ڈیٹ لگائیں یہ ریڈنگ میں آپ نے دو پوائنٹ کرنے ہیں اوپر دیکھیں میں نے ورڈس میننگ بھی رائٹ کی ہوئے ان کو بھی آپ رائٹ کریں نیکسٹ پیل ایکسسائز اوپن کریں پیج نمبر ٹونٹی ایٹ سی پارٹ رائٹ رو فالس غلط یا صحیح لکھیں نمبر ون پیل دوسروں کی مدد کرنا اہم ہے ٹرو نمبر ٹو ہے ایڈیوانیز ریسپونسیبال فور وانز ایکشن ہر کوئی جو ہے وہ ہر کسی کے کام کے لیے جواب دے ہے ریسپونسیبال اس کے لیے ذمہ دار ہے نو جو کام جس شخص نے کیے ہے وہ ہی اس کے ذمہ دار ہے تو یہ کیا آ جائے گا فالس نمبر تھرڈ پہ ہے زندگی جو رولز ہم نے جو اصول بنائی ہوتے ہیں ان کو اپنانے سے ان پرامل کرنے سے مشکل ہو جاتی ہے نو لائف کیا ہو جاتی ہے ایزی آسان ہو جاتی ہے ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے تو یہ بھی کیا آئے گا فالس یہ تینوں ٹرو فالس بیٹا ہم نے لن کرنے اور یہی آپ کا ہومک بھی ہے ہومک رازمی کرنے کے بعد گروپ میں آپ اپنے ٹینس لگوایا کریں اور ساتھ آپ کو جو ریڈنگ ملتی ہے اس کو بھی کم کم میرا تین یا پانچ دفعہ اس کو ریڈ کیا کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے لفظ پڑھنے آجائیں آپ کو ان کی سمجھ آجائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں فی ایمان اللہ